بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اشارت فرمایا کہ میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ برا ہو عرض کیا گیا اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے اشارت فرمایا کہ جو اکیلہ کھائے اور اپنے غلام کو مارے اکیلہ کھانے سے مراد یہ کہ مل جل کر رہنے کی عادت نہ ہو اور اپنے ماتحتوں پر سختی کرنے والا ہو پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں ایک شخص بتاؤں جو اس سے بھی برا ہو عرض کیا گیا ہے اللہ کے نبی وہ بھی بتا دیجئے اشارت فرمایا کہ جو آدمی لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھے ایسا آدمی اس سے بھی برا ہے پھر فرمایا کہ تمہیں ایک شخص بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ برا ہو عرض کیا گیا ہے اللہ کے نبی بتا دیجئے فرمایا کہ ایسا بندہ کہ نہ اس سے نیکی کی امید ہو اور نہ اس کے شر سے بندے کو امن ہو پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ تمہیں ایک اور ایسا بندہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ برا ہو عرض کیا گیا ہے اللہ کے نبی کون ہے فرمایا کہ جو کسی کی لغز سے درگزر نہ کرے اور کسی بھی بندے کی معذرت کو قبول نہ کرے یہ معاملہ تو پروردگار نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اگر انسانوں کے بس میں بات ہوتی تو یہ جیتے جاکتے بندے کو جہنم میں پھیک دیتے یہ تو ہم نے پڑھ دیا اور پڑھ کر سنا دیا اور آپ نے بھی سن لیا یہ جتنی قسم ہے بروں کی اللہ ہر برائی سے ہم سب کو بچائے لیکن یہ بات ضرور غور طلب ہے کہ جب انسانوں میں ہی ایسے لوگ ہوں گے تو ہم بھی انسان ہیں کیا اس میں سے کوئی غلطی ہم بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم برے ہیں یا برے سے زیادہ برے ہیں یا اس سے زیادہ برے ہیں یا اس سے زیادہ برے ہیں ہم اپنے بارے میں غور کریں تو اس میں آخر میں جو کہا گیا ہے کہ جو کسی کی غلطی سے درگزر نہ کرے لغیس کسی سے کوئی غلطی ہو گئی کوئی قطع ہو گئی اسے درگزر نہ کرے وہ بہت دورا ہے اور کسی بندے کی معذرت کو قبول نہ کرے تو ہماری ہر چاہتیں پوری ہوں ایسا نہیں ہوتا ہر بڑا جس کے ساتھ رہنے والے بہت سے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں کبھی کبھی سمجھانے پر اس غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کبھی کبھی احساس نہیں ہوتا وہ غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں یعنی ان کی غلطیوں کوئی اصلاح تو کی جائے اور اصلاح میں سب سے پہلے اس کی لغزت سے درگزر کرے اسے نظر انداز کر دے بظاہر اس پر کوئی عطاب نہ کرے اصلاح کی فکر کی تدبیر کہ کیسے کریں اسے سمجھاتا رہے بتاتا رہے اور وہ کوئی عذر پیش کرے تو قبول کریں ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہے بچے ہیں چھوٹے ہیں تو ان سے غلطیاں ہوگی ہم درگزر کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ ہم برو میں ہمارا شمار نہ ہو آج کل تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جوان کہ میرے اببہ ایسے میری امہ ایسی اور ماں باپ پر بھی غصہ کرتے ہیں حالانکہ یہ جوان اب ماں باپ کی جگہ جیسے ماں باپ نے پروش کر کے اس کو بڑا کیا ہے یہ بھی پروش کرنے والا ہے اپنے بچوں کی تو جیسے بچپن میں اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے تھوڑی دیر تصور کرے کہ میرے ماں باپ نے مجھے بچپن سے اسی طرح پیار سے پالا ہے اب بڑاپے کی وجہ سے بیماری ایک کمزوری کی وجہ سے چھڑا پن ہو گیا ہے اس لئے کچھ باتیں ایسی کر دیتے ہیں اسے درگزر کرنے کی عادت ڈالی جائے نہ کہ ماں باپ پر غصہ کرنے کی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے